اسلام علیکم چودری کوس میڈک چینل کے ساتھ میں ہوں ابی لطیف امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی میری ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے تھم نیل میں بھی دیکھا ہے کہ آج کی ویڈیو مکس فارمولا قریم کے حوالے سے ہے بہت زیادہ میسج آتے ہیں کہ یہ یوز کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہاں پاکستان میں ما شاء اللہ سے کسٹمر کہتے ہیں جی کہ جب دس دن شادی کو رہ جائیں یا کوئی فنکشن وغیرہ ہو پانچ دن رہ جائیں تب ہم نے وائٹ ہون ہے اور یہاں میرے پاس روز ایسے ایسے کسٹمر آتے ہیں کہ بھائی اب شادی آگئی ہے دس دن رہ گئی ہے جلدی سے گورا چٹا ہونے والی کریم دے دیں اور مکس فارمولا بنا دیں زیادہ تیز سا ہو جلدی سے ریزلٹ آ جائے لیکن اس کا نقصان بھی نہ ہو اب یہ ایک چیز آپ کومن سنس کی بات ہے کہ ایک چیز آپ کو دس دن میں گورا چٹا کر رہی ہے اس میں کتنے زیادہ سٹیرائیڈ ہوں گے اب ایک یہ کریم ہے کوئی بھی کریم ہے یہ گولڈن پرل ہے فیس فریش ہے سندل ہے ساری ایک جیسی ہیں ایک کریم ہے اس میں اتنے زیادہ سٹیرائیڈ ہوتے ہیں جب یہ ساری ملک کے مجموعہ جو اس کا ہوگا وہ کتنا تیز ہوگا تو اس میں کتنے زیادہ سٹیرائیڈ ہوں گے تو یہ آپ کی سکین کو جلدی جلدی وائٹ تو کار دیتے ہیں اب یہ اس کا آپ نے ایک چیز دیکھی ہوئے جو پہلی دفعہ اس کو لگاتا ہے اس کو فوراں فوراں رزلٹ آ جاتا ہے کیونکہ وہ پہلی دفعہ اتنا تیز گیمیکل اپنے فیس پہ لگا رہا ہوتا ہے اس کو تو ہنڈر پرسنٹ رزلٹ آتا ہے ایک شکایت اور کسٹمر کرتے ہیں جی پہلے جب شروع میں لگاتے تھے نا اس ٹیم بڑا اچھا رزلٹ تھا لیکن اب آگے نا رزلٹ نہیں صحیح تھا اب لگاتے رہو ٹھیک ہے چھوڑ دیں پھر ویسے ہو جاتا ہے وہ وجہ یہ ہے کہ آپ کی سکن کو اس کی عادت ہو گئی ہے آپ اس کو چھوڑتے ہیں آپ کو خود فیل ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہم چھوڑ رہے ہیں کوئی مزہ نہیں آ رہا کہ سکن کے اوپر سٹیرائیڈ نہیں لگ رہے تو آپ جب اس کو ریگولر لگاتے رہتے ہیں اس کا زلٹ آتا رہتا ہے جب آپ اس کو چھوڑتے ہیں جو آپ کا اوڑیجنل کلر ہے وہ تو اس پہ واپس جانا ہی جانا ہے اگر آپ کا کلر بلیک ہے آپ نے مسنوعی انداز سے اس کو وائٹ کر لیا لیکن آپ اس کو چھوڑیں گے تو پھر کلر نے وہاں اپنی اصل حالت پہ تو جانا ہی جانا ہے کنفرم جانا ہے تو اگر مجھ سے آپ پوچھیں کہ یہ یوز کرنا چاہیے یا نہیں یوز کرنا چاہیے تو میں آپ کو کہوں گا کہ یہ یوز نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے ایک اور بات کہ ہم نے یہاں کیوں رکھا ہوئے پہلے ہم نے ایک دفعہ کوشش کی تھی کہ اس کسٹمر کوئی آتا ہے نا اس کو کہہ دیتے ہیں کہ ابھی بھی میں تو الحمدللہ میرے پاس کوئی کسٹمر آتا ہے وہ آ کے پوچھتا ہے کہ مکس فارمولا یوز کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے میں صاف کہتا ہوں نہیں یوز کرنی چاہیے ٹھیک ہے لیکن رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم اگر یہ چیزیں نہ رکھیں تو کسٹمر کہتا ہے کہ آپ پس ہے نہیں اس لیے آپ یہ کہتے ہو جی کہ نہیں یوز کرنی چاہیے اب شوپ کیپر کی مجبوری ہے یہ چیزیں رکھنا اگر ہم نہیں رکھتے تو کسٹمر یہ سمجھتا ہے کہ یہ جان بوجھ کے ان کے پاس کریم ہے نہیں اس لیے منع کر رہے ہیں ایک بات یہ ہو گئی دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے یوز کرنی ہی کرنی ہے اب ایک یہ بھی بتا دیتا ہوں پہلے تو میرا تو مشورہ یہ ہے کہ اس کو یوز نہ کریں اس سے بہتر ہے کسی برینڈ کی کریم کو یوز کر لیں اس کا یہ فرق ہے کہ وہ آپ کو ریزلٹ تو آہستہ آہستہ دے گی مثلا آپ وہ کریم شروع کرتے ہیں ایک ڈیڈ ماہ تو آپ بھول ہی جائیں کہ آپ کو کوئی ریزلٹ آنے وہ آہستہ 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 اس کا ریزلٹ آتا ہے لیکن پرمنٹ آتا ہے اور اس کو اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کوئی نقصان نہیں ہے اس کا یہ ہے کہ اس کا ریزلٹ بہت جلدی آتا ہے اس میں سٹیرائیڈ ہوتے ہیں اور اوپر سے جو کسٹمر جو ہے خاص طور پر آپ کو بھی کہہ رہا ہوں جو اس میں بیٹنو ویٹ، درمو ویٹ، کلوبو ویٹ یہ کریمیں ڈالتے ہیں وہ سکین کا بیڑا غرق اصل وہ کرتی ہیں وہ کریمیں جو ہے نا تباہی پھیڑ دیتی ہیں وہ زخموں والی کریم ہوتی ہیں اور خدا نہ خاصتہ اگر وہ ایکنی پہ لگ جاتی ہے ایکنی اگر آپ کے فیس پہ ہے تو ایک دانہ ٹھیک ہوتا ہے دس اور نکل آتے ہیں تو میرا سب سے پہلے تو آپ کو مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ مکس کریمیں use کرنی ہی کرنی ہیں تو اس میں آپ نے بیٹنو ویٹ وغیرہ کبھی نہیں ڈالنی medical sources جو کریمیں ملتی ہیں وہ تو بالکل نہیں ڈالنی اس کو بھی اگر use کرنا ہے اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو routine نہ بنائیں روز کی routine نہ بنائیں اس کو آپ use کرلیں ایک دن use کر لیا دو دن چھوڑ دیا پھر ایک دن use کر لیا پھر دو دن چھوڑ دیا کہ آپ اگر چھوڑنا چاہیں تو آپ کو جو ہے اس کی tension نہ ہو آپ کو نقصان نہ ہو اس کا یہ آپ کو میرا مشورہ ہے باقی جو دوسری کریمیں ہیں جو برینڈڈ کریمیں ہیں پونڈز وغیرہ ہو گیا لوریل ہو گیا ان میں سٹیرائیڈ نہیں ہوتے اب یہ جو سکن پہ بال آتے ہیں یہ اسی کریم کی وجہ سے آتے ہیں اور خاص طور پہ جو اس میں میڈیگر سٹور والی کریمیں ڈالتے ہیں اس کے ساتھ زیادہ ہو جاتے ہیں اور یہ سکن جو ہے نا آہستہ آہستہ سٹیرائیڈ بہت زیادہ ہوتے ہیں یہ سکن کی جو لیئر ہے اس کو تھن کر دیتا ہے تو آپ کی وینز نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں آہستہ آہستہ اس کا یہ نقصان ہوتا ہے آپ کا کلر تو وائٹ ہو جاتا ہے اب ایسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا یہاں میرے پاس ایسے ایسی لیڈیز ہیں جن کے وینز نظر آنی شروع ہو گئی ہیں یعنی کہ لیکن ابھی بھی وہ کہتے ہیں جی اس سے بھی زیادہ وائٹ ہونے ہیں اپنے وائٹ ہونے کے چکر میں خدارہ اپنے سکن کو خراب نہ کریں اس کے سائیڈ فیکس بہت زیادہ ہوتے ہیں بعد میں پھر وہ ایسا ہو جاتا ہے سکن اتنی باریک ہو جاتی ہے اتنی نیچے گھر جاتی ہے کہ آپ جب 35 40 کی رینج میں جا کے جب آپ کوئی انٹی ایجنگ کریم بھی لگاتے ہیں تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ سکن اتنی نیچے گر جاتی ہے کہ وہ ٹائٹ نہیں ہوتی سکن اور یہ ابھی فوراں فوراں تو سکن جو ہے فریش ہوتی ہے سکن ایج میں تو پتہ ہی نہیں چلتا سکن اتنی زیادہ گلو کر رہی ہوتی ہے اس میں تو آپ کی سکن نے ویسی وائٹ ہونا ہوتا ہے آپ اس پہ کچھ بھی لگائیں گے وہ کلر وائٹ ہو جائے گا اور سکن کو نقصان بھی نہیں ہوگا لیکن آہستہ آہستہ جو آگے والا ٹائم آئے گا اس میں پھر آپ کو بہت زیادہ نقصان ہوگا اس لیے میرا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ اس سے آپ وائٹ ہی کریں آپ ان کریموں کو کم ہی یوز کریں اور اگر آپ نے کرنی ہی ہے بہت ہی ضروری ہے آپ نے وائٹ ہونا ہی ہونا ہے تو اس کو آپ پکی روٹین نہ بنائیں اور دوسرا میڈیکل سٹور سے جو کریمیں ملتی ہیں بیٹنو ویڈ، ڈرمو ویڈ، کلوبو ویڈ جو بھی ہیں وہ تو بالکل ہی نہ ڈالے تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ل کیا رکھئے گا تینکیو اللہ حافظ